ہیلو دوستو میں علی احمد اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سیحاب بھائی کے بارے میں بات کریں گے وہ ابھی کہاں پر ہیں اور ابھی مکہ سری پہنچنے میں انہیں کتنا وقت لگے گا اور اس کے ساتھ ان کا لائف اسٹائل، ان کی فیملی، ان کی بیوگرافی، ان کا بیک گراؤنڈ اور بھی بہت کچھ ہم سیحاب بھائی کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں دوستو سب سے پہلے سیحاب بھائی کی لائی بروکیسن کی بات کریں تو سیحاب بھائی آج کے دن لونہ وادہ گزرات میں ہے جی ہاں سیحاب ابھی گزرات میں ہے اور اب تک سیحاب نے قریب دو ہزار کلومیٹر سے زیادہ کا سفر پورا کر لیا ہے دوستو سیحاب کا جنب نائنٹی نائنٹی تھری کو کیرلا میں ہوا تھا اور دو ہزار بائیس کے حساب سے وہ ٹوئنٹی نائن یئرز کے ہیں دوستو اگر سیحاب کے منی فیکٹر کی بات کریں تو سیحاب کیرلا میں ایک سوپر مارکٹ چلاتے ہیں اور اس سے پہلے سیحاب سعودی آریبیا میں چھ سال کام بھی کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ایک ڈاکٹر بھی ہے جی ہاں شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا بسیحاب ایک اچھے ڈاکٹر بھی ہے دوستو اگر سیحاب کی فیملی کی بات کریں تو سیحاب سادھی صدا ہے اور ان کی پیاری سی ایک بیٹی بھی ہے اور اس کے علاوہ سیحاب نے ابھی اپنی فیملی کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں بتایا ہے دوستو سیحاب کے انشٹا کاؤنٹ پر پورے دو ملین فالوورز ہو چکے ہیں اور دوستو میں آپ کو بتا دوں یہ دو ملین فالوورز ہونے میں صرف دس سے پندرہ دن کا وقت لگا ہے جو کی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے وہیں ان کے یوٹیوب چینل پر چھے لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہو چکے ہیں مطلب سیحاب کو لوگوں کا بہت زیادہ پیار ملے رہا ہے دوستو سیحاب بتاتے ہیں ان کو اس سفر کی پلاننگ کرنے میں ایک سال سے زیادہ کا ٹائم لگا اور وہ کبھی کبھی زیادہ سے زیادہ چلنے کی پریکٹس بھی کیا کرتے تھے دوستو ہم سیحاب کی حمد کو سلام کرتے ہیں کیونکہ اس دور میں لوگ دو قدم دور مسجد میں جانے میں دس وار سوچتے ہیں بلکہ سوچنا تو دور ہم مسجد تک پہنچ بھی نہیں پاتے اور وہیں ہمارے سیحاب بھائی پیدل مکہ صریف کا سفر پورا کر رہے ہیں دوستو میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو حج نصیب کریں اور اگر آپ کو ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ